بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے الحمدللہ تین وجہیں ہیں رات کے تو ابھی جو نا کھیتوں میں پانی لگ رہا تھا تو اس جگہ پہ سلفر دیکھا آنا جو لاسٹ ٹائم دیکھا آئے تھے اور پھر اس کے بعد بھائی کو لے کے آنا بھائی پاس سے موسیقی الحمدللہ سلفر دیا ہے کھیت میں بھائی جان بڑی تھنڈ ہے کورا ہی کورا بھائی ہر طرف کورا ہی کورا ہوا بھی بالکل نہیں تھی اور نہ ہی دون تھی اور پھر بھی اتنی تھنڈ تھی کہ جی ساتھ سے بھائی کسٹریڈنگ پکڑ رکھا تھا تو وہ تو ایسے لگ رہے جیسے ہاتھ ہے ہی نہیں تو ابھی انشاءاللہ چلتے ہیں شہر اور ادھر سے بھائی کو لے کے آتے ہیں الحمدللہ جی بھائی پاس سے پہنچ چکے ہیں اور وہ بس بھی آگئے بھائی کی تو ابھی انشاءاللہ بھائی کو ریسیب کریں گے چلیں گے واپس اور جا کے ابھی فجر کی نماز بھی ادا کرنے ہیں انشاءاللہ لیں جی بھائی پہنچ چکے ہیں اور اب چلتے ہیں گھر رات پھر جانے الحمدللہ دونوں ہی ٹرالے فل ہو گئے تھے تو ابھی دونوں ہی لے کے جانے لگے میل میں تقریباً پانچ بچ رہے ہیں لائٹس بھی بچھے لگی ہیں تاکہ کوئی گاڑی شاڑی آنے والے کو پتا چل جائے گا یہ کوئی چیز جا رہی ہے لائٹس بھی بچھے لائٹس نہیں ہوتی یہ جب ہی لسی ڈی کی پروپر فٹنگ نہیں کی ہوئی تو ہم دیواروں میں باہر کسی بچے نے چاک سے نشان بگرہ لگائے رکھے ہیں تو وہ چیک کرنا تھا کہ اب کون لگا کے گئے ہیں تو انشاءاللہ بھی ریکوڈنگ چیک کریں گے اور پھر دیکھتے ہیں کون نکلتے ہیں ایک اس دیوار پر نشان لگائے ہیں اور ایک اس دیوار پر تو ان دونوں بھی چیک کر لیں گے انشاءاللہ لائٹس جگہ پر نظر آیا تقریباً دو بجے کے قریب ایک بچہ آیا ہے اور اس نے نشان لگائے ہیں لائٹس جگہ پر نظر آ رہا ہے نا یہ پنگے لیتا ہوا آ رہا ہے یہ والا بچہ پہلے اس دیوار پر لگائے گا نشان یہ چاپ اٹھا ہے بھائی جان میں یہ چیک کریں بچے کا کونپیٹس چیک کریں یہ ابھی سکرین میں آئے گا یہ چل ہو جی یہ جی ہے زندہ بہت ہے ابھی یہاں سے ہوتا ہو جائے گا اور ابھی سکرین پہ جائے گا یہ دیکھنا اب اس جگہ پہ تہلے دیزائن بنایا گا اب میں آپ کو دکھاتا ہوں بہر جا کے دیزائن اس نے کیا بنایا ہے یہ چیز کلاکاری دکھاتا ہے اپنے بھائی جان بہت بڑے پینٹر ہیں یہ اب اس کو درائنگ پسند نہیں ہے یہ دوبارہ واپس آئے گا اور پھر اور بنائے گا کیا بات ہے پچھے ہٹھٹ کے دیکھ رہے بھائی کیسے بنی ہے کیا بات ہے بھائی جان پانی کی لہر بنی گئے ادھر تو سبحان اللہ یہ سب سے مزے کی درائنگ تکیے والی ہے یہ ہے نا کونڈا آئے ہائے 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 سبحان اللہ چلنج اس کو پانی سے مجھے لگتا ہے صاف ہو جائے گا بلکہ کپڑے سے بھی ہو جائے گا انشاءاللہ وہ صاف کریں گے پھر یہ جی الحمدللہ مسجد کا جمعنا رہنا اس پر کام دوبارہ سے شروع ہو گیا یہ ٹوٹل اس کے پانچ پورشن ہیں جن میں سے تین وہاں اوپر تک کمپلیٹ ہو گئے ہیں یہ چوتھا آدھا رہ گیا اور یہ پانچوں جنہیں یہ کمپلیٹ رہتا ہے تو آج کافی دنوں بعد مصری صاحبان آئے ہیں تو وہ دوبارہ کام شروع ہو گیا جب یہ ٹوٹل کمپلیٹ ہو جائے گا پھر انشاءاللہ آپ کو اس کا وزٹ کروائیں گے ابھی فرس پورشن پر جاتے ہیں انشاءاللہ بسم اللہ 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 اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر یہ ایسے بول گل سیڑھیاں اوپر جا رہی ہیں یہ تقریباً اس کی جو ہائٹ ہے منار کی ایک سو دس ہوت ہے اللہ اکبر الحمدللہ پہلے پورشن پر پہن چکے ہیں یہ منار چیک کریں ماشاءاللہ سبحان اللہ یہ ہمارے گھر سے سامنے سے وہ سامنے کھا رہے ہیں تو ادھر سے یہ صبح صبح یہ نظر آتا ہے یہ پہلے یہ منار پورا کمپلیٹ کریں گے پھر یہ چھت کے پوری چھت پر ٹائل لگائیں گے جسے ٹبل ٹائل بھی بولتے ہیں اور یہ گمبت ماشاءاللہ اسے بھی کمپلیٹ کریں گے یہ ساری کمپلیٹ جسٹم ٹائل لگ جائے گے پھر فرنٹ والے سارے ادھر میں منار بنیں گے انشاءاللہ جب یہ سارا کمپلیٹ ہو جائے گا پھر فل ہائٹ تک جا کے آپ کو وزٹ کروائیں گے اور اوپر سے گاؤں کا کیوں بھی دکھائیں گے انشاءاللہ میریوام سلسل کرائے ہمیں سوا مانے گا سینجان اس لیے جانال الحمدللہ 8 بجے مل میں پہنچ چکے تھے اور پھر میں سوکے تقریباً دس گیارہ بجے اٹھا تھا پاکہ نید آئی تھی رات کو جلدی اٹھ گیا تھا ابھی جانال زور کی نماز ادا کر کے شادی میں آئے ہیں ساتھ والے باؤں ہیں تو اس جگہ ایک شادی اٹھنڈ کریں گے انشاءاللہ باپس ہی کریں گے یہ جانال نکاح ہو گیا ہے اور ابھی جانال لوگ دلے سے مل رہے ہیں اور ساتھ ساتھ جانال کھانا بھی لگ رہے ہیں یہ بھائی جان گفٹ شکریہ جی شادی مباری ہے بھائی جان شروع میں رنگ برنگ چاول آ گیا اور ساتھ ہی فرائیڈ رائیس کیا بات ہے جی ماشااللہ فیمرہ میں ابھی اس وقت آئے گا جس وقت جانال سالم ساتھ ہاک کے ساتھ میرے میں مغان ہوں گے اور آرہ کی ساتھ ہوں کو کیپچر کرنا شروع ہو جائے گا پاکہ کھانے دے گا سننو لگو جاؤں یاو جاؤں یاو جاؤں یا جی الہمدلہ کھانا چانا کھا لیا اور اس کے بعد یہ دیسی سوال شادیوں میں یہ شغل بہت ہوتا ہے بھائی عبداللہ کے دوست وغیرہ بیٹھے ہوئے ہیں تو یہ ساتھ جو عورتیں ہیں یہ کوئی ڈھولکی شولگی بجا رہے ہیں وہ بیٹھے سٹیج پر ڈانس کر رہے ہیں یہ والے سین بھی بھائی دیسی شادیاں میں دیکھنے کو ملتے ہیں اللہ نمازی اثر ادا کر لیے تو ماشاءاللہ کافی خوبصورت مسجد ہے یہ دیکھ کے بھائی جانے در ایک افسوس ہوا کہ تقریباً جو نائنٹی فائی پرسنٹ جو نمازی تھے وہ بزرگ تھے یہ مسجدیں بزرگوں کے لیے ہیں یہ نوجوانوں کے لیے لمحہ فکری ہے یہ حدیث شریف کا مفہوم ہے جو لوگ مسجدوں کو عباد کرتے ہیں اللہ پاک ان کے گھروں کو عباد فرماتے ہیں تو اللہ پاک ہمیں مسجدوں کو عباد کرنے کی طفیق نصیق فرمائے آمین